ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقتم مل لسانی وفقہ وقولی ربی اسیر ولا تواصیر وتمیم بالخیر و بکن استعین السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں تو آج ہم اپنے لوگ کو بتانے والے ہیں کہ عورت کے چہرے کا پردہ ہے یا نہیں اس کے بارے میں ایک حدیث ہے بخاری شریف کی اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الودا کے موقع پر ان کی سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں ایک عورت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھتی ہے وہ عورت اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جب نظر اس عورت پہ جاتی ہے تو وہ انہیں دیکھتی رہ جاتے ہیں اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود ہی ایک روشن چہرے والے تھے یعنی کہ وہ خود بھی بہت خوبصورت تھے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میری نظر اس عورت پہ جاتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے چہرے کو دوسری طرف مور دیتے تھے تو اس حدیث کی شرح میں علامہ ناصر الدین البانی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے اور وہ اس کے بارے میں دلائل بھی بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پوری کی پوری عورت ست رہ سوائے اس کے چہرے اور ہاتھ کے اور باقی دوسرے اور بھی علماء ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ عورت کے چہرے کا پردہ ہے تو علامہ ناصر الدین البانی اس کی دلیل میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی تھی تو وہ عورت جو ہے وہ اپنا چہرہ نہیں چھپائی ہوئی تھی اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چہرہ چھپانے کا حکم بھی نہیں دیا اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو دوسرے طرف بار بار موڑ دیتے تھے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر چہرے کا پردہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنا چہرہ چھپالو نہ کہ فضل ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دوسری طرف بار بار موڑ دے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ بار بار ہمیں بول رہتے کہ آپ اپنا چہرہ چھپائیے تو ہمیں بھی اثر لگا کہ ہم آپ لوگوں کو اگر نہیں بتائیں گے اس بارے میں تو آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا تو ہم نے سوچا کہ حدیث کی روشنیوں بتاتے ہیں یہ حدیث ہے بخاری شریف کی اور حدیث نمبر ہے 1513 امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیران اسلام علیکم ورحمت اللہ